لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئین سے جو مرضی کھلوار کر لیں کہ باہر کیا اور خود آپ نے آکے تو سنبھالی اینان حکومت اس کے بعد کسی کوٹ میں سے مجھے آپ کو بھی پتا ہے آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ گارڈ فادر تک مجھے کہہ دیا گیا سیسرلین مافیا تک مجھے کہہ دیا گیا اور ایک جج جو حضمت سعید شیخ صاحب ہیں انہوں نے تو ایک کہا مجھے میں وزریعظم تھا پاکستان کا اور کسی کی موشن کا معاملہ تھا آپ کبھی سنیں کہ وہ معاملہ تو آپ بھی بڑے حیران ہوں گے اور حیرت زدہ ہو جائیں گے تو وہ جج سب چاہتے ہیں اس کی پروموشن کو مجھے پتا بھی نہیں کیس کا اور وہ نیچے جو ہے نا وہ براکرسی میں گورنمنٹ میں وہ کیس کہیں تھا یا اس میں پتہ نہیں پروموشن ابھی نہیں کیس کا اور وہ نیچے جو ہے نا وہ براکرسی میں گورنمنٹ میں وہ کیس کہیں تھا یا اس میں پتہ نہیں پروموشن بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ وزریعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں کافی جگہ ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ رمارکس ایک جج ملک کے وزریعظم کے بارے میں پاس کر رہا ہے اور پارلیمنٹ کو بے بکت کر کے رکھ دیا ہے حکومت کو مفلوچ کر کے رکھ دیا ہے کوئی رٹ حکومت کی نہیں رہنے دی اور میں نہیں سمجھ تھا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں کس طرح سے اب چلا کریں گی پارلیمنٹ کس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا عالی قدارہ ہے تو کہاں کون سا عالی ہے آج اس کے اس کی کسی بھی چیز کو کوئی امیت نہیں دی جارہی حالانکہ اس قانون کو پاس کیا پارلیمنٹ نے چند دن پہلے اور اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جارہی لیکن پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو ضرور ایسرٹ کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے پاکستان نے زندہ رہنا ہے انشاءاللہ تو پارلیمنٹ کو ایسرٹ کرنا ہوگا اور مجھے بتائیں کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کس ملک میں آپ نے دیکھا جو پاکستان والا کوئی آج جو ہے نا وہ تصویر آپ کو نظر آتی ہے جہاں سب کچھ ہو رہا ہے جو یہاں ہو رہا ہے کسی اور ملک میں ہو رہا ہے دنیا کو تو آپ چھوڑیں آپ سہوت ایسیہ کی بات کریں ہمارے اردگرد کے ممالک کی بات کریں ہم تو ستر سال سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں نائنٹین فیفٹی تری میں پہلا فیصلہ آیا تھا آیا تھا نظرورت کے تحت اور نظریہ ضرورت کیا صرف ڈپٹیٹر کے لیے بھائی اگر مان لیا کہ نظریہ ضرورت ہے کوئی چیز تو کبھی کسی وزرورت آزم کے لیے بھی کبھی نظریہ ضرورت استعمال تو ہو جاتا کہ صرف ڈپٹیٹروں کے لیے نظریہ ضرورت استعمال ہوتا رہا ہے اور پاکستان کے ستر سالوں سے ہم یہی تماشاں دیکھ رہے ہیں بار بار یہی تماشاں دیکھ رہے ہیں بار بار الیکٹڈ گورنمنٹس کو کیک آٹ کیا جاتا ہے اور بار بار عدلیہ جو وہ ایک دھکار دیتی ہے ان وزر آزموں کو اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ میں عدلیہ کی بات نہیں کر رہا میں ان ججز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے اور آج بھی کچھ نہیں بدلا آج بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں اور آج مجھے بتائیں کہ یہ جو تین ججز کا جو بینچ ہے یہ ان چار ججز ججز کے بنچ کے فیصلے کو مانے نہیں رہا اور جسے یہ فیصلہ کہتے ہیں یہ فیصلہ نہیں ہے اور یہ خود ججز سہبان کی زبان میں ون مین شو ہے اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ چار ججز کی طرف سے پہلے ہی آ چکا ہے تو پھر ایک شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ وزیر آدم بھی بن جائے چیف جسس پاکستان کا وزیر آدم بھی بن جائے وزیر دفاع بھی بن جائے وزیر داخلہ بھی بن جائے چیف الیکشن کمیشنر بھی بن جائے اور پارلیمنٹ بھی بن جائے سب کچھ بن جائے تو ایک یعنی اس ریاست کو مفلوج کر کے ایک لادلے کے عشق میں یہ سب کچھ کر دیا جائے سب کچھ تباہ برباد کر دیا جائے یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ انتہائی انتہائی دردناک صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ میری بنائی صورتحال نہیں ہے آپ لوگوں کی بنائی انہیں پچھلے ستر سالوں سے ان لوگوں کی بنائی صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تین ججز کا فیصلہ جو ہے ان کا ان کو سپریم یوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے اور آج کا جو فیصلہ ہے یہ ان کے خلاف ہی نہیں کے خلاف چارج شیٹ کا درجہ رکھتا ہے